پرمیگا انگلینڈ سے بابر مرزا کے گرین ہاؤس سے اپنا اگاؤ اور اپنا کھاؤ کی ویڈیو کے لیے آپ کے ساتھ میں حاضر ہوں تو یہ ایک تھوڑی سے مختلف ویڈیو ہے یہ ہائیڈروپانک سسٹم کے تحت سبزیاں اگانے کا جو ہم نے تجربہ کیا ہے یہ چونکہ میرا اصل موضوع جو ہے وہ ہائیڈروپانک اور ایکوپانک ہی ہے تو اس کے لیے ہم نے یہ جو تجربہ کیا ہے یہ بالکل اس کی کوئی یوسا ملے کے قیمت نہیں ہے یہ جو ٹری ہے یہ بھی ہمیں مفتمی ملی ہے اور اس کے اوپر یہ جو فوم ٹائپ ہے یہ بھی بلڈنگ مٹریل میں ہمیں ملا ہے تو یہ فلوٹ کرتا ہے پانی کے اوپر تیارتا ہے تو ہم نے اس کو سبزیوں گانے کے لیے جو ہے وہ گروہ کیا ہے پانی بھی ہمارے گھر کا ہے اور بیچ جو ہے وہ بھی ہم نے سیف کیے تھے تو اس پر ابارہ سرے سے کوئی خرچہ نہیں ہے پہلی بات تو یہ تو یہ کمپنیڈی پانی کے اوپر سبزیاں ہیں اور اس سے پہلے میرے ایک پچھلی ویڈیو میں یہاں پر آپ کو دکھایا تھا کہ ہم نے اس پر بہت سارا سلاد لگایا اور اس پر ہم نے جو ہے وہ پالک جو ہے وہ اگائی وہ تو ہم اس کو کھا چکے تو یہ اب ہم نے کیپسیکم جسے شبلہ مرچ کہا جاتا ہے وہ اس میں لگائے ہیں اور اس کے ساتھ جو سلاد ہے وہ بھی ہم نے جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گا وہ بھی اس میں موجود ہیں اور یہ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جرا وہ جا رہے ہیں تو میں آپ کو یہ آپ دکھا رہا ہوں کہ یہ واقعی پانی کے اوپر یہ کھیتی جو ہے یہ موجود ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے جو ہے یہ صاف پانی ہے تو یہ جو ہے یہ ڈک ویڈ بھی ہے یہ آپ تیرتیوی دیکھ سکتے ہیں اس کے فوڈ کے لئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس فوم کے نیچے یہ پتلہ بھی ہم استعمال کر سکتے تھے لیکن میرے پاس چونکہ فری میں مجھے ملا ہم اسی کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ جو ہے شبلہ برچ کے پودوں کی جڑے ہیں اور یہ ساری کی ساری نیچے آئی اور یہ ابیشہ پانی میں ہی جو ہے وہ رہتی ہے اور اسی طرح یہ سلاد جو ہے ہم اس کو استعمال بھی کرتے ہیں تو یہ جو پتے ہیں سائیڈ میں سے ہر روز دو تین پتے اتار کے جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ کر لیے جاتے ہیں یعنی کہ ہر روز تازہ گھر کا سلاد جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے اور اس پر ہم کسی قسم کی کوئی سپریے نہیں کرتے اور آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب خاصہ چھوٹا ہو گیا ہے تو یہ یہ بھی جو ہے یہ اس کی جو ہے یہ کتری زیادہ جو ہے جڑے ہیں اور بلکل اس کی ساف سوتری جو ہے وہ جڑے ہیں تو یہ اپنا فوڈ جو ہے وہ اس پانی سے ہی جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں اور اس میں خوراک جو ہے میں سروس کو جو دے رہا ہوں وہ یہ ازولہ اور ڈک ویڈ ہی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تو اس بات پر یقین بھی نہیں کرتے کہ پانی پر بھی سبزیاں اگائی جا سکتی ہیں تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ سبزیاں جو ہے یہ اگ رہی ہیں اور یہ خاصہ بڑا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فوڈہ جو ہے وہ موجود ہے آپ کے سامنے تو تو یہ تھی اس کا یہ پانی کے اوپر جو ہے وہ ہر وقت تہرتا تہرتا جو ہے وہ رہتا ہے سارا اب یہ پانی کے اوپر تہر رہا ہے تو یہ طریقہ کار جو ہے اسے ہر وپانک جو ہے وہ کہا جاتا ہے اور اسی کی جو اڈوانس شکل ہے اسے اکوپانک جو ہے وہ کہا جاتا ہے اور وہ طریقہ کار بھی کوئی مشکل نہیں ہے کرنا صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ مشلیوں کے لیے ایک ٹیک بھرا لیا جاتا ہے اور اس پانی کو جو ہے پانی کو پم کے ذریعے مچھلیوں کے ٹینک میں ڈال دیا جاتا ہے اور جو ہے وہ ٹینک سے مچھلیوں کا گندہ کیا ہوا پانی جو ہے وہ ان کو جو ہے خوراک بنا دی جاتی ہے تو اس سے یہ جتری بھی نیوٹریشن ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ لے لیتی ہیں تو اس سے بہتر نیوٹریشن جو ہے پودوں کے لیے سبزیوں کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی تو بنیادی جو سسٹم جو ہے وہ یہی رہتا ہے تھوڑی سی تبدیلی کے بعد یوں سمجھ لیں کہ یہ اس کی بلکل حمیت ہی جو ہے وہ تبدیل جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو میں اس کے ساتھ ہی آپ کو دکھاؤں گا کہ جو بڑی بیلے ہیں کیوں کمر بھی میں نے اس کے ساتھ پانی کے اوپر ہی جو ہے وہ اگائی ہے اور وہ بھی بڑی کمیاب ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کھیرا ہے جسے اگلش میں کیوں کمر کہتے ہیں لیکن کیوں کمر تھوڑی لمبی ہوتی ہے یہ بلکل دیسی کھیرا ہے اور یہ بیج بھی میں کشمیر سے ہی اپنے ساتھ لائیا تھا تو زیادہ تر یہاں پر بیج جو کشمیر سے ملتے ہیں انہی سے میں نے یہ چیزیں جو ہے ہو گائی ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باکڑ کے اندر پانی جو ہے وہ بھر کر یہاں پر بیل جو ہے اس کو اگایا گیا ہے اور اس پر اچھا خاصا اب فروڈ بھی جو ہے وہ آ چکا ہے اس میں جو ہے وہ کچھ تو اس سے پہلے اب کھا بھی چکے تو میں اگر آپ کو یہ دکھا سکوں کہ یہ یہ بلکل ایک دیسی کھیرا ہے جو اس وقت بلکل تیار ہے میرا خیال میں اگر اس کو توڑ لیا جائے تو یہ توڑنے کا بہتری طریقہ یہی ہے یہاں سے تھوڑا سا اس کو دبائیں تو یہاں سے یہ ٹوڑ جاتا ہے یہ دیکھ لیجئے تو یہ بلکل آج صلاح کے ساتھ اس کو جراب جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ کر لیا جائے گا تو اسی کے ساتھ اور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے یہ موجود ہیں اور اسی طرح اوپر جو ہے بہت سارے جراب کھیرے جو ہیں وہ موجود ہیں تو اس میں بھی کھیروں میں جو بتا رہے کی ضرور تھی وہ یہ تھی کہ اس میں میل جو ہے وہ پھول ہوتے ہیں اور ایک فی میل جو ہے وہ پھول ہوتا ہے تو میل پھول کے ساتھ شروع میں یہ کھیرہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا تو اسے میل پھول کا آجاتا ہے جس کے ساتھ چھوڑا سا کھیرہ بنا ہوا اور بعد میں پھول لگے وہ فی میل پھول جو ہے وہ ہوتا ہے تو کیونکہ یہاں اندر جو ہے قدرتی بکھیاں نہیں ہے اور بھورے نہیں ہیں جو بریادی طور پر ان کو جو ہے ان کا پوڈر میل پوڈر سے فی میل میں جو ہے وہ جا کے ٹچ کریں تو لہٰذا ہمیں یہ ہم دستی اس کو کرتے ہیں یعنی کہ تھوڑا سا کارٹر لے لیا اور کارٹن سے میل پھول میں یہ میل پھول ہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا کارٹر لگا کے اس کا پوڈر جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے اور پھر فی میل پھول کے اندر ٹچ کر دیا جاتا ہے تو ایسا کرنے سے آپ کا ایک بھی کیوکمر ایک بھی کھیرہ جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا تو اگر ایسا آپ نہیں کریں گے تو پھر تھوڑے ہی ٹائم کے بعد یعنی کہ دو تین دنوں کے بعد ہی کھیرہ پیلا ہو کر جو ہے وہ گل کر گر جاتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ دیکھتے رہیں اور پھر اس کو لمبی بیل اور زیادہ فروٹ لینے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ بنتے ہیں سکر ہوتے ہیں یعنی کہ اس کی مین روڑ کے ساتھ اگر آپ دکھا سکتے ہیں کوئی سکر یہاں پر ہے تو اس کو اگر توڑ دیا جائے جو سکر ہوتا ہے اگر اس کو توڑ دیا جائے تو یہ مین جو ہوتی ہے بھیل اس میں زیادہ طاقت آتی ہے اور اس میں یہ بہت زیادہ آگے بڑھتی ہے اور اس کا سائز بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے اور یوں اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ فروڑ جو ہے وہ لگتا ہے تو میرے دوستو یہ بھی کمپلیٹلی آرگانک ہے اور یہ پانی کے اوپر ہی صرف یہ مٹی میں نہیں ہے اس میں کوئی مٹی استعمال نہیں ہوئی صرف اور صرف جو ہے وہ پانی ہے اور اس پانی پر سے آپ نے دیکھ لیا کہ ایک بڑا جو ہے وہ کیو کبر اس سے پہلے بھی ہم کھا چکے اور یہ آپ کے سامنے جناب یہ حاضر ہے تو یہ ہے جناب ہمارا ایک جدید طریقہ جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو اپنائیں تاکہ اس سے آپ روایتی طریقے سے زیادہ پروڈکشن جو ہے وہ حاصل جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو یہ میسج جو ہے سب لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنیے اگر آپ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو یہ آپ کی بہت بڑی مدد ہوگی کہ آپ میری ویڈیو کو سرکرائب کیجئے زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور دوستوں کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ یہ میسج جو ہے وہ سب ہی دوستوں کے پاس جو ہے وہ پہنچ جائیں اور ہم جو ہے آرگانک فوڈ کی حمیت کو سمجھنے لگیں اور اپنے گھر میں آرگانک فوڈ جو ہے وہ اگائیں اور کیمیکل فوڈ سے چھڑکارہ حاصل ہو تاکہ بارے آنے والی نسل مجودہ نسل بھی اور آنے والی نسل بھی جو ہے وہ کیمیکل فری فوڈ کا مزہ جو ہے وہ لے سکیں واسلام موسیقی